اسلام علیکم پاکستان فلم ڈیسٹک کا بہت بڑا نام اداکرام امتاز جو کسی تارف کے مہتحاج نہیں ہے اور بہت بڑا نام رکھتے ہیں اور ایٹم ساؤنز کرنے میں ان کا کوئی ثانی بھی نہیں تھا ایک وقت تھا کہ وہ وقت کی ضرورت تھی پھر وہ پاکستان میں بہت سارا کام کرنے کے بعد بیرون ملک چلی گئے اور ایک ایسا نام جس کو لوگ جس کا موازنہ ہالی وڈ کی اداکاروں سے کرتے تھے بہت ہی خوبصورت جی رہا جس کے بارے میں ہزاروں لوگ اپنے اراعہ میں لکھتے ہیں یا ان کے رائے یہ ہے کہ اس جیسا اداکار پاکستان میں کوئی نہیں ہے اس جیسی اداکارہ پاکستان میں کوئی نہیں ہے پاکستان کی خوشکسمتی ہے کہ ان میں پاکستان فلم منسٹر میں بہت بڑے نام ہیں آسیہ جی، رانی بیگم، نادرہ جی لیکن جو مقام ممتاز زیر رکھتی ہیں اپنا وہ کسی اداکار قسم نہیں ہے اچھا حالیہ دنوں میں وہ پاکستان واپس آئی ہیں اور ایک پروگرام میں انہوں نے شرکت کی بہت سار پروگرام ان کے لئے ہوئے ایک پی ٹی وی کے پروگرام دارلنگ جو خالد اباس سٹار کرتے ہیں اس پروگرام میں انہوں نے ایک ایسی بات کہی جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ کو اپنی کونسی فلم پسند ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے فلم زدی اور اس میرا بڑا کردار نہیں تھا بلکہ ایک سانگ تھا لیکن مجھے بہت اچھی لگتے ہیں اس سے پوچھا گیا آپ کا پسندید ادا کر تو انہوں نے کہا کہ رئیس صاحب ایک اچھی صرحت والے انسان تھے ان سے بڑی محبت تھی اور جب وہ کام کرتے تھے صرف کام کرتے ان سے بہت کوئی سیکھا گیا وہ کہتی ہے کہ میں نے جو کچھ سلطان رہی سے سیکھا ہے وہ کسی ایسے ادارے سے بھی نہیں سیکھ سکتی تھی کیونکہ ان کی پرسنیلٹی میں وہ تمام چیزیں تھی جو کہ استاد میں ہوتی ہیں ان سے سوال کیا کہ اس کے علاوہ آپ کو کون سا دا کر پسند تو انہوں نے کہا ندیم صاحب جن کا دھیمہ لے جا اور ان کے ساتھ جو میں نے کام کیا اور کام بہت اچھا کرتے تھے صرف کام کرتے تھے ان کے ساری توجہ صرف کام پر ہوتے ممتاز صاحب سے بہت سارے سوال پوچھے گئے ان سے کہا گیا کہ آپ آپ بھی فلموں میں کام کریں گی تو انہوں نے کہا ہاں ضرور میں کروں گی اگر مجھے اچھا رول دیا اگر ضرور کروں گی تو انہوں نے اپنی فلم کو اجہاد کیا نوکر ووٹی دا جو ایک خوبصورت فلم تھی اپنے زمانے کی سپر دوپر ہٹ بلاک بسٹر فلم تھی تو ڈارلنگ صاحب بڑے دھیمے طریقے سے ان سے بہت سارے ادا کر اسے سوال کرتے رہتے ہیں اور ان سے نوک جونگ ہوتی رہتی ہے ہلکی بلکی مزاق بھی کرتے رہتے ہیں تو انہوں نے پوچھا ممتاز صاحبہ سے کہ آپ کو گانے کون سے پسند ہے تو انہوں نے بتایا کہ میڈم کے بعد مجھے کوئی اچھا نہیں لگتا بس میڈم ہی سے شروع ہوتی میڈم پر ختم ہو جاتی ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے میڈم اتنی اچھی لگتی ہے کبھی کبھی میں جب بھی میں اکیلی بیٹھتی ہوں تو بس میڈم کے خیالات میں کھو جاتی ہوں سلطان رہی میڈم ندیم صلی اللہ علیہ وسلم